موسیقی لوگوں کو اگر یہ سمٹمز دیکھیں تو اس سے آپ اور دور پر سجید ہو سکیں اس کے کیا کے لکشن ہیں یہ کیسے ہوتا ہے اس کی پہچان کیسے کرنی چاہیے اس کے لئے میں نے پہلے ہی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پلیز جا کر میرے چینل پر ضرور سے دیکھیں کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک جانکاری ہے کسی بیماری کو لے کر تو آپ اس سے بہت جلدی سے آرام پار سکتے ہیں اس سے نجات پا سکتے ہیں ساتھ ہی اس سے بچ بھی سکتے ہیں اور اپنی فیملی کی کیر بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ یہ ایک ففوند ہے جو میکور مائیکوسس نام سے جانی جاتی ہے جسے عام بھاشا میں یعنی کہ عام سرل لینگویج میں ہم بلیک فنگس کے نام سے جانتے ہیں جو آج ایک مہماری کا روپ دھرر کر چکا ہے یہ ایک مہماری ثابت ہو چکی ہے اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے جس طرح سے کورونا کے بعد تیسری لہر کا اندازہ لگایا جا رہا ہے اگر یہ تیسری لہر آگئی تو یہ فیکٹ یعنی کہ کورونا جو بلیک فنگس کا جو وائرس اور بھی تیزی سے بڑھتا جائے گا تو بہتر ہے کہ پہلے آپ علاج کریں پہلے آپ جاننے کہ بلیک فنگس ہے کیا اس سے سچیت ہو جائیں اپنی فیملی کو سیکیور کریں اپنی فیملی کی امیونٹی کو بڑھتی کم ہے جن کا باڈی میں کمزوری بہت ہے ویکنس بہت ہے اور خاص طرح وہ لوگ جو کورونا کے مریض رہ چکی ہیں خاص طور سے وہ لوگ جو آکسیزن کے سپورٹ پر رہ چکی ہیں اور جنہیں بھاری بھاری مادرہ میں بھاری بھاری اسٹرائیٹ دیئے گئے ہیں انجیکشنز یا پھر سپلیمنٹس دیئے گئے ہیں جن کے اسٹرائیٹ دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو فوراں دور پہ تو صحیح کرنا ہوتا ہے اس بیماری سے جس کے لئے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اس سے آپ کی جان بچائی جاتی ہے لیکن اگر یہ اسٹرائیٹ آپ کی باڈی میں زیادہ ہو جائے تو آپ کی امیونٹی یعنی کہ آپ کی جو روک پرتیروں تک شمتہ ہوتی ہے اس کو بالکل کم کر دیتا ہے اس لئے آپ کو جلدی جلدی سے بیماریاں لگنے لگ جاتی ہیں اور یہ اسی کی وجہ ہے کہ بلیک فنگس بھی آپ لوگوں کو مطلب انہی لوگوں کو زیادہ ہو رہا ہے اور بلیک فنگس ہوتا ہے نمی سے یہ کوئی نیا فنگس نہیں ہے یہ ہمارے اٹموسفیر میں ہمیشہ ہمیشہ سے تھا آج بھی ہے کل بھی رہے گا کیونکہ یہ ہمیشہ نمی والی جگہ پر ہوتا ہے بلیک فنگس اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جوتوں میں کپڑوں میں کافی دینوں تو کپڑے یوز نہیں ہوتے ہیں ان میں یا پھر ہماری لکڑیوں میں ان سب جگہوں پر یہ فنگس ہوتے ہیں لیکن نمی ملنے پر اور جہاں پر ویکنس ہوتی ہے جیسے کہ میں نے بتایا تو وہاں پر یہ فنگس جلدی سے جو ہے پڑھنے لگتا ہے وہ چیز ایریا کالا پڑھ جاتا ہے آنکھوں کے اردگرد نشانات پڑھتے ہیں کالے ہو جاتے ہیں جبرے کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ اندر جس کو تعلو بولتے ہیں وہ کالا ہو جاتا ہے اور یہ زیادہ اگر پڑھ جائے تو اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے آپریشن کیا جاتا ہے بین آپریشن کے یہ نہیں ٹھیک ہوتا ہے جان بھی جا سکتی ہیں یہ آنکھ کا اندھاپن بھی ہو سکتا ہے اور اگر آنکھیں چلی گئیں یا ہمارے باڈی کا کوئی بھی پارٹ خراب ہو جاتا ہے تو پھر زندگی اتنی اچھی نہیں لگتی ہے ہمیں یا کوئی بھی انسان اتنی آسانی سے جی نہیں سکتا ہے تو بہتر ہے کہ کسی بھی بیماری سے ہم پہلے لڑنے سے پہلے اپنے آپ کو سچیت کر لیں اپنے آپ کو مضبوط کر لیں تاکہ ہمیں کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی کوئی پرابلم ہی نہ ہو ہماری صحت سے لے کر تو چلی آج جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی ہوم ریمیڈی کے ذریعے اس بلیک پنگر سے بچ سکتے ہیں اپنی فیملی کو سیکیور کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کی ایمیونٹی کم ہے تو پلیز ایمیونٹی کو بڑھائیں سب سے پہلے آپ اپنے کھانے میں دودھ انڈا مچھلی اور ڈاکٹر جو بھی آپ کو اچھی ڈائیٹ سجست کرتے ہیں تو پلیز اس ڈائیٹ کو فالو کریں گرم پانی ایک ایسی چیز ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ گرم پانی اگر آپ پیتے ہیں تو آپ کی حلق سے سارے جراسیم ختم ہو جاتے ہیں آپ صبح کے صبح گرار کر سکتے ہیں گرگل گرم پانی میں تھوڑی سی نمک ڈالیں تھوڑی سی ہلتی ڈالیں اگر آپ چائے پیتے ہیں تو چائے کا دودھ اس میں نہ ڈالیں صرف چائے بتی عبال کر آپ گرگل کر سکتے ہیں یہ کچھ ایسی گھرے لو چیزیں ہیں جس سے آپ کا گلہ بالکل صاف ہوتا ہے جب گلہ صاف ہوگا وہاں کی نمی جائے گی وہاں پر جتنی کھراش ہوگی اگر کوئی ففون ہے یا پھر بلیک فنگرز کے سمٹمز اگر شروع ہونے کی چانسز ہیں تو وہ ختم ہو ج جائیں گے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو گھرے لو ہے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں روز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور جن کو ڈائبیٹیز ہے جو شگر کے مریض ہیں تو وہ اپنا خاص طور سے دھیان دیں کیونکہ بلیک فنگرز کچھ خاص لوگوں کو زیادہ ہو رہا ہے جن کا بلڈ شگر لیول ہائی ہے یا کم ہے جن کا مینٹین نہیں ہے شگر لیول جن کی ایمیونٹی کم ہے جو ابھی کورونا کے پیشنٹ رہ چکے ہیں یا پھر جو آکسیزن سپورٹ پر رہ چکے ہیں اور خاص طور سے یہ چھوٹے بچے یا پھر بزرگ یا پھر وہ لیڈیز جن کی کھون کی کمی ہوتی ہے یا پھر جو ابھی پریگننسی یا ڈیلیوری سے آئی ہیں یا کسی بیماری سے لڑ کر آئی ہیں وہ یا پھر وہ ہر بندہ جس کی ایمیونٹی کم ہے یہ بلیک فنگرز ہو سکتا ہے تو بلیک فنگرز سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کا اپنی ایمیونٹی ضرور مضبوط کرنی چاہیے اور ایمیونٹی بڑھانے کے لیے میں نے ایک کڑھا ریسپی بہت آس اور افیکٹیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رکھی ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گی تو پلیز ضرور بنائیے اور کوئی جھنجٹ والی چیز نہیں ہے ایک بار اگر آپ اکڑا بناتے ہیں تو آپ پورا دن اس کو پی سکتے ہیں یا تک کہ نیکس ڈی بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں ری یوز بھی ہوتا ہے وہ اور اس میں میں نے موجود دالچینی ہے کالی میرچ ہے اور بہت ساری ایسی اچھی چیزیں بہت ساری ایسی مسالے میں نے اس میں یوز کیے ہیں جس سے ایم ایمیونٹی کو بوسٹ کرنے کی طاقت پائی جاتی ہے کالی میرچ میں ایک ایسی تیزی ہوتی ہے جس سے آپ کا ایمیون سسٹم تیز ہوتا ہے تو آپ میری وہ ریسپی ضرور دیں گے پلیز کیونکہ اگر آپ نے گھر میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کر لی تو بلیک فنگرز بلکل نہیں ہوگا اپنے گھر میں آپ صفائی رکھیں صبح کی دھوپ ضرور لیں کیونکہ اگر آپ کے جسم میں کہیں پر بھی مطلب نمی ہے تو وہ اس کو آپ سکھا کے رکھ دیجئے بلکل کیونکہ دس منٹ دھوپ اگر صبح لیتے ہیں وہ آپ کی باڈی میں ویٹیمین ڈی کو بڑھا دے گا دودھ لیجئے ایسی چیز ہیں سویا پروڈکٹس رہے ہیں آپ لے سکتے ہیں باہر کی چیز سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہیلڈی چیز کھائیں سیلڈ خوب کھائیں پانی گرم ضرور پیئیں دن میں دو بار ضرور پیئیں ایک صبح میں پی لیں اور ایک رات میں پی لیں تاکہ آپ کی منوٹی مضبوط رہے اور جو بھی جراسیم آپ کے گلے میں ہے تو وہ گرم پان پانی بلکل ختم کر دے گا اچھا گرم پانی کی یہ ہے کہ کتنا گرم پانی پینا چاہیے گرم پانی اتنا مطلب گرم ہونا چاہیے کہ آپ کے گلے میں وہ تھوڑا سا سہتا ہوا لگے لگے آپ کو کہ ہاں یہاں پر کچھ چیز جا رہی ہے ٹھیک ہے تو چلی آپ جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بلیک فنگس کے لیے کون سی ہوم ریمیڈی ہے جسے ہم آسانی سے گھر پر کر سکتے ہیں تو لیٹس کر سٹارٹ اس کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے ا ہال دی انٹی بیکٹریل انٹی فنگلز بھی ہوتی ہے آپ کو میں بتا دو کیونکہ انٹی فنگل اس میں پروپرٹیز ہوتی ہیں اس کو آپ کو یوز کرنا ہے پھر دوسری چیز ہمیں لینی ہے سفید نمک جس کو ہم کہتے ہیں آسی ٹھیک ہے یہ نمک لینا ہے پھر تیسری چیز ہمیں لینا ہے یہ کپور کپور ہے اور یہ پنسار کیا آسانی سے مل جاتا ہے اچھا یہ کافی جو ہے سستہ ہوتا ہے یہ آپ ضرور رکھیں کپور جو ہوتا ہے وہ فنگلز کو کسی بھی طرح کے فنگلز کو مارنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ ایسی پروپرٹیز ہوتی ہیں جو فنگلز کو ختم کرتی ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے کی جو لوگ ہوتے تھے وہ داد میں خجلی میں اس کو یوز کیا کرتے تھے تو آج میں اسی سے لے کر ان تینوں چیزوں سے ایک اچھا سا آپ لوگوں کو پاورڈر بنانا بتاتی ہوں پھر اس کا یوز بھی بتاتی ہوں کہاں پر کیسے کرنا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمیں لینی ہے تھوڑی سی ہلتی ٹرمیرک یہ آپ کو کچن میں مل جائے گی اگر آپ کے کچن میں نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ٹرمیرک کا نام بھی نہیں جانتے ہیں اور یہ آپ کو بس اتنی لینی ہے اپنے ایک بار کے یوز کے لیے میں اس کا یوز ابھی بتا دیتی ہوں یہ آپ نے لے لیا ہلتی یعنی کی ٹرمیرک اور پھر ہمیں لینا ہے تھوڑا سا نمک اس سے بھی کم نمک بس اتنا لینا ہے ون پینچ آف سالٹ اور اب ہمیں لینی ہے تیسری چیز یعنی کہ یہ کپور کپور کو میں نے اس کیا کیا ہے سب سے پہلے توے پر رکھ دیا تھا اور جب یہ آسانی سے فول گیا تو اس کو تھنڈا ہونے کے بعد میں نے اس کو پیس لیا اگر آپ کہیں گے کہ یہ کپور کیسے بنتا ہے تو اس کی میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر دوں گی کوئی جھنجٹ والی چیز نہیں ہے بس آپ کو ایک کالا توا لینا ہے جو آپ کے روٹی بنانے والا ہوتا ہے اس پر یہ کپور رکھیں گے آپ اور یہ جب جل جائے یعنی کہ یہ پھول جائے پھول کے یہ ایک دم سپارٹ سا ہو جائے گا اس میں تھوڑے دیر بعد اس کو تھنڈا ہونے دیں یہ ایک دم اتنا بڑا ٹکڑا یہ ایک دم لپٹ چپک کر بلکل سیدھا سا ہو جائے گا تو اس کو اٹھا کے آپ کو مکسر گرائنڈر میں یا کھلیل مسل میں اس کو پیس لینا ہے تو اس فارم میں آپ کو آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے استعمال کرنا ہے آپ کو کچھا کپور نہیں یوز کرنا ہے اور کپور بھی ہمیں بس اتنا ہی لینا ہے آپ کو اب دکھ رہا ہے ان تینوں چیزوں کو ہمیں مکس کرنا ہے آپ چاہیں تو اس میں کوئی بھی آئل ملا سکتے ہیں لائک آپ لانگ کا تیل ملا سکتے ہیں یا پھر نیم کا تیل یا پھر آپ کی اگر سرسو کا تیل ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہمیں اس کو کیا کرنا ہے ہمیں لینا ہے ایک ٹوٹ برش کوئی بھی ٹوٹ پیسٹ آپ کو بند کرنا ہے اور اس چیز کو آپ کو صبح شام دو بار اپنے منجن کی طرح استعمال کرنا ہے اپنے مسور پر کیونکہ بلیک فنگس جو ہوتا ہے وہ موں میں تعلقوں میں ضرور ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر نمی ہوتی ہے جن کا آکسیزن چڑھایا گیا ہے وہ پانی کی جو باٹل ہوتی ہے اس کو نہ صاف کرنے سے اس میں اسٹل وارڈر نہ یوز کرنے کے بجائے اس میں جو ہے سادھارہ جو نل کا پانی ہوتا ہے وہ یوز کر رہے ہیں لوگ یہ زمانہ آ گیا ہے تو اس وجہ سے بلیک فنگس ہوتا ہے اور بلیک فنگس نمی سے ہوتا ہے جو ناک سے جا کر ہمارے دماغ تک پہنچ کر ہمیں پیرلائز کر دیتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ یہ جراسیم اپنے موں میں ہی ختم کر دیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا تعلق کے ایریا میں ضرور ہوتا ہے یہ چیز اور ابھی میں نے جیسے بتایا آپ لوگوں کو شاید نہیں بتایا ہے کہ میں نے بھی پرسو ایک نیوز دیکھی تھی ایک بندہ ہے اس کے جبرے کو نکال دیا گیا ہے مجھے سوچ کر تو بہت تکلیف ہوئی کہ جس کو یہ ہوتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس چیز سے بچ جائے پہلے اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کریں اور لاکھوں کروڑوں روپے خرش کرنے سے بھی بچیں اپنی جان کے جوکھم سے بھی بچیں اچھا یہ چیزیں آپ کو بہت فٹو سی لگ رہی ہوں گی لیکن نہیں اگر اس کو کرو گے تو زندگی میں کوئی بھی فنگس آپ کو نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہلدی نمک اور کیمفر یہ جیو ہے آپ لوگوں کے فنگس کو ختم کر دے گا آپ کی بیکٹیریا کو ختم کرے گا ساتھ ہی آپ کی دانت کو مضبوط کرے گا آپ کے تعلو میں جتنا بھی فنگس ہوگا وہ ختم کر دے گا آپ کی لار سے جا کر آپ کے جو نلی ہوتی ہے سانس لینے کی وہاں پر بھی اگر کوئی جرسیم ہے تو ختم کر دے گا اس کو ہمیں کرنا ہے صبح شام دو ٹائم اگر آپ دو ٹائم کر لیتے ہیں تو بیٹر ہے اور برش کے بعد آپ کو مسوروں میں بھی مالش کرنی ہے اس کی برش کر لیا پورے دانت میں پھر آپ کو کرنا ہے مسوروں سے مالش پھر اس کے بعد آپ کو کرنا ہے گرم پانی سے کلہ کچھ دیر تک تھنڈی چیزیں میٹھی چیزیں بلکل نہ کھائیں اپنے شگر لیول کو پلیز کنٹرول کریں اور تھوڑا سا دھوپ میں بیٹھیں اچھا ڈائیٹ لیں صبح کا ناشتہ بھرپور کریں دودھ ضرور پیئیں اور گرم پانی کا انٹیک ضرور کریں اور جو رہی باتیں بچوں کو بار بار ہائیجیننگ سکھائیں ان کو ہاتھ دھلوائیں ان کے کپڑے اور باہر جانے سے آپ پہلے ماسک لگائیں بہتر ہو بے وجہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں جب ضرورت ہو تب ہی اور بچوں کو خاص طور سے خیال لگیں کیونکہ یہ فنگس بچوں کو بہت تیزی سے کریں کیونکہ بچے ایمیونٹی لیول میں تھوڑا کمزور ہوتے ہیں بچے کھانے میں نوٹنکی کرتے ہیں تو ان کا ایمیونٹی لیول تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو بہتر ہے بچوں کو بھی یہ چیز ضرور کر رہا ہے اگر یہ نہیں کر پا رہے ہیں بچے تو آپ کیا کریں بچوں کو صرف حلدی اپنی انگلی سے لے کر ان کے مسوڑوں پر ان کے اس پر مل دیں یا پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک گلاس گرم گنگونا پانی لے لیں اس میں تھوڑی سی حلدی اور نمک کو گھول لیں کیمپر آپ جانے دیں کیونکہ بچے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے تو آپ اس میں پانی میں گھول کہ ان کو دو سے تین بار اور دھوپ ضرور لیں امیونٹی بڑھائیں اور جن کو شگر ہو چکا ہے تو پلیز وہ اپنا مینٹین کریں میٹے سے پریز کریں اور دوائیاں لیتے رہیں اچھی ڈائیٹ لیتے رہیں انشاءاللہ آپ کا مینٹین ہو جائے گا شگر بھی ڈائیبیٹیز بھی تھوڑی سی ایکسرسائز ضرور کریں اپنے ماحول کو خوشحال رکھیں تینشن نہ لیں کیونکہ بلیک فنگس ہاں ہے بہت جان لیوہ ہے لیکن ہوا نہ بنا اس کو جانکاری بہت بڑی چیز ہوتی اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں جانکاری ہے تو آپ اچھے سے اس سے نپٹ سکتے ہیں لڑ سکتے ہیں اور دوسری بات کہ اگر آپ کو ذرا سی بھی بلیک فنگس کے سمٹمز نظر آتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں میں خود کہہ رہی ہوں کہ چھوڑنا ہے اور طورت کے طورت ڈاکٹر سے سجیشن لینا ہے ڈاکٹر کو دکھانا ہے کیونکہ بلیک فنگس سے جان جا سکتی ہیں آنکھیں جا سکتی ہیں آپ کی زندگی ہے خطرہ مت مولیے ضرور کیجئے اگر آپ کے سمٹمز نہیں ہیں تو یہ سب کیجئے کیونکہ بچوں کی جیسے بولا جا رہا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر آنے والی ہے تو اس میں چیزیں بڑھیں گی اور بیماریاں بڑھیں گی تو بہتر ہے کہ پہلے سے علاج کیا جائے اور سمٹمز اگر ہیں تو جو میں نے چیزیں بتائی ہیں تو پلیز آپ کریں آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے آپ کے لئے بھی اور آپ کی فیملیز کے لئے بھی کیونکہ زندگی اللہ کا تحفہ ہے اور اسے خوشگوار بہترین بنائیں جو ہے جیسا ہے اس میں خوش رہیں اپنے موہر کو خوشگوار بنائیں آپ کی ایک حسی آپ کی فیملی کی کی گزہ ہو سکتی ہے آپ اپنے فیملی میں بیٹھیں اچھی باتیں کریں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اپنی فیملیز میمرز کے ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی سی تکلیف اپنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کریں کچھ بھی جذب کر کے نہ رکھیں بنداز لائف کو جیئیں اور کوئی بھی چیز اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے کہ اس کا علاج نہ ہو اللہ نے ہر چیز میں شفا دی ہے اللہ نے ساری چیزیں ہمارے لئے اتاری ہیں تو بس ہمیں تھوڑی سی جانگاری کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی ہاتھ پہ رہلانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم کافی لیزی ہو جاتے ہیں اپنے لئے کچھ نہیں کرتے ہیں تو اپنے لئے وقت نکالیں اپنی فیملیز کے لئے اور اپنے آس پاس کے اٹموسفیر کو بھی اچھا بنائیں تو چلیں جی آج کی ویڈیو آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی فیلحال میں یہ برش ہٹا لیتی ہوں کیونکہ بڑا خراب لگ رہا ہے یہ میری ویڈیو میں تو آپ یہ ضرور کریں انشاءاللہ آپ جب یہ اس کو کریں گے تو آپ کے دات میں آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک چمک بھی آئی ہے دات بھی آپ کے اس سے بہت مضبوط ہو جائیں گے کیونکہ بلیک فنگرز سے دات بھی خراب ہوتے ہیں دات میں ہلنے والی پرابلم آتی ہے جس کو بھی بلیک فنگرز ہوا گا تو وہ یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ دات ہلنے لگ جاتے ہیں تو آپ یہ کریں گے تو یہ چیز ہے آپ کے جبرک کو آپ کے داتوں کو چیز چھوٹی سی ہے اور بہت ہی آسان ہے بس آپ کو ڈالنا ہے آپ اس کو ایک ڈپے میں بھی اتنے سے بنا کر رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اس کو اور زیادہ انہینس کرنے کے لئے تو اس میں آپ لونگ کا تیل نیم کا تیل یا پھر آپ کے کچن میں جو سرسو کا تیل ہوتا ہے وہ کب کام آئے گا بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو یوز کریں مجھے بتائیں اور فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں اس کو فرسٹ یوز کے بعد ہی مجھے بولوگے کہ ہاں اچھا بتایا کچھ تو آپ اس کو ضرور کریں اور یہ میں ہی نہیں ایک آئیورویدک ڈاکٹر بھی سجس کرتے ہیں تو آپ چاہیں تو ان کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں آئیورویدک کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور ان کا علاج بہت ہی آسان ہوتا ہے بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے آپ کو سب سے پہلے اپنا فوکس کرنا ہوگا بہت بینیفیشل ہوتی ہیں یہ گھرے لو چیزیں تو گو نیچرل بی نیچرل تو اب مجھے دیجئے اجازت بچوں بہت زیادہ خوش رہے ہیں لڑکیوں بہت زیادہ ہیپی رکھیں اپنی فیملی کو بوائز بھی سب خوش رہے ہیں اور بی کیئر فل کیونکہ بوائز زیادہ نکلتے ہیں وہاں تو ماسک ضرور لگا کے نکلے اور میری ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا کیونکہ اگر آپ کے کام کی نہیں ہے کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اور بگ تھم سب دیجئے گا ایک موٹیویشنل کمنٹ آپ کر سکتے ہیں تو کر دیجئے گا دروائز رہنے دیجئے اور اگر آپ کا من کریں لائک کرنے کا تو لائک کر دیجئے گا آپ سب کی دعائیں چاہیے اور آپ لوگ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے میری یہ ویڈیو پہنچ کی تھنکیو اللہ حافظ